اسلام علیکم بالوں کی سیاہی اور بالوں کو مضبوط کرنا اسی طریقے سے چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کے بالوں کو دوبارہ سے کالا کر کے اس کو ان کی زندگی کو اور بڑھا دینا اور جو جھڑ رہے ہیں ان بالوں کو ٹھیک کر دینا معمول سان اس کا چھوٹی سی جوہلپ پروسس سے بننے والا اتنا آسان اور انتہائی بے ضرر جس کے اندر کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہ ہو ہر بندہ مرد عورت سب لگا سکتے ہیں اور اس کے فائدہ ہی فائدہ ہیں کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے جو چیز آپ کو نقصان پہنچا ہے جو وہ چیزیں آپ لگاتے ہیں دوسری چیزیں وہ ساری کیمیکلز پر مستمیل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کافی دکتیں اور پریشانی آتی ہیں گنجمن بھی ہو جاتا ہے اور بالوں کی بہت ساری تکلیفیں سر کی خوشکی وغیرہ ہو جاتی ہیں میں ہوں حقیم مطین کیفائیتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بنی ہربل ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں آپ نے کمنٹ اور اپنی رائے اسی طریقے سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اسی طرح اپنی حمد اور جذبے اور شوق کا برپور مظاہرہ کرنا ہے اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کی میں آپ کو برپور دعوت دیتا ہوں آئیے ہ ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اس نسخے کے سیکریٹ کیا ہے بہت ساری لوگ کیا آس کرتے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں تو لے لیتے ہیں لیکن اس کو لگانے کا طریقہ اور اس کے جو اندر کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھے بغیر وہ استعمال کرتے ہیں تو جو ایسا کرتے ہیں وہ پھر ایک چیز چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف ہوتے ہیں لیکن جو چیزیں آپ کو مضبوط کرتی ہیں یا جڑ سے مضبوط کرتی ہیں وہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت کافی عرصے تک کرنے کے بعد اس کے بعد ان کے ریزرٹس آتے ہیں تو جو چیزیں جلدی آپ کو ریزرٹس دیتی ہیں ان چیزوں کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی ہوتی ہیں ایک فائدہ اور دس نقصان ہوتے ہیں تو اس نسخے میں ایسا نہیں ہے جو لوگ جلدباز ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ہم کو ایک ہی دن میں پورے ریزرٹس مل جائیں تو وہ ایسی چیزوں سے دور رہیں ان کو ان چیزوں میں فائدہ ملنے والا نہیں ہے آتے ہیں ہم نسخے کی طرف اور نسخہ آپ کو لگانا ہے اس طریقے سے کہ آپ نے پوری حمد کے ساتھ جتنے ٹائم اس کو چھوڑنا ہوتنے چھوڑنا ہے اور آپ نے ایک صبر اور تحمل کرنا تاکہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ہو کرنا آپ نے یہ ہے کہ پچاس گرام کلونجی لے لیں اور کلونجی جس کو بلیک سیٹس بھی کہتے ہیں حبت السودا یہ کالے دانے ہوتے ہیں پیاز کے بیچ کی طرح اس کو آپ توے پر رکھیں اور اس کو بھون لیں بھوننے کے بعد اس کو پیس لیں پیسنے کے بعد چھان لیں چھاننے کے بعد آپ لے لیں پچاس گرام شیمپو کوئی بھی شیمپو لے لیں اس پچاس گرام شیمپو کو جو بھی آپ کو فلیور پسند ہو اس کے اندر اس کو ڈالیں اور ایک چھوٹی چمچی چائے والی جو ہوتی ہے یہ آپ نے سرمے کی اس میں ملانی نہیں ہے ہاں جو کالا سرمہ ہم لگاتے ہیں وہ اس میں آپ نے ملانی نہیں ہے مکس کر کے اس کو رکھ لیں بالوں کے اوپر اچھی طرح لگا کے پھر یاد رکھیں دوبارہ میں کہتا ہوں بالوں کے اوپر اچھی طرح لگا کے بالوں کو فوراں دھونا نہیں ہے آدھے گھنٹے تک اس کو چھوڑ دیں تاکہ خوشک ہو جائے پھر اس کو ہلکہ ہلکہ دھویں پھر اس کے اوپر سے پھر آپ کوئی سیمپو اور شابون سابون وغیرہ نہ لگائیں کوئی بھی کیمیکل والی چیز نہ لگائیں آپ کو یہ بلکل ہینڈر پرسند آپ کے بال کو ایک ہفتے میں دو تین چار ہفتے میں بلکل ٹھیک کر دے گا اور آپ کی بہت ساری بیماریہ بالوں کی ختم ہو جائے گی اجازت دیجئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا انفرمیشنل اچھی لگی ہو تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا چینل کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سبسکرائب کریں